ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوچھ وقت تن ملتی رہیں دوستو آئینسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنس تاہن سٹیفن ہاکنگ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے سٹیفن ہاکنگ اس وقت آئینسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنس تاہن کہلائے جاتا تھا اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا رہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں روزانہ نئی سیارے جنم لے رہے ہیں قرآن مجید کی اس تھیوری کو سٹیفن ہاکنگ نے سچ ثابت کیا اس نے کائنات میں ایک ایسا بلاک ہول دریافت کیا جسے روزانہ نئی سیارے جنم لے رہے ہیں اس نے بلاک ہول میں ایسے شوائیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں یہ شوائیں سٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیئیشن کہلاتی ہیں وہ فیزکس اور ریاضی کا ایکسپیٹ ہر دنیا کے تمام بڑے سائنستان اسے اپنا گروہ سمجھتے ہیں لیکن یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے اس کا اصل کمال اس کی بیماری ہے وہ ایم ایسی تک ایک عام درمیانے درجہ کا طالب علم تھا اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا وہ سائیکل چلاتا تھا فٹبال کہتا تھا کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور روزانہ پانچ کلو میٹر تک دور لگاتا تھا 1963 میں کیمرش یونیورسٹی سے پی ایسٹی کہہ رہا تھا وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پسل گیا اور اسے حصہ لے جائے گیا وہاں اس کا معنی ہوا تو پتا چلا کہ وہ دنیا کی سب سے پچیدہ اور خطرناک ترین بیماری موٹر نیوران بیزیز میں مرتلا ہے یہ بیماری طبی زبان میں اے ال ایس کہلاتی ہے اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے ازلات ہوتے ہیں یہ ازلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسان دماغ کو انسانی جسم کا ڈائیور سمجھتے تھے لیکن بیسویں صدی کے شروع میں جب اے ال ایس کا پہلا مریض سمجھا تو پتا چلا انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے اور دنیا کے تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے انسان کو دماغ کی وجہ دل پر توجہ دینی چاہیے دل کے یہ ازلات موٹرز کہلاتے ہیں اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام ازا ایک ایک کر کے ساتھ چھوننے لگتے ہیں اور انسان خود کو ایسا ایسا مرتے دیکھتا ہے اے ال ایس کے مریض کی زندگی دو سے تین سال کے مہمان ہوتی ہے دنیا میں اب بھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا سٹیفن ہاکنگ اکیس سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا سب سے پہلے اس کے ہاتھ کے انگلیاں مفلو جویں پھر اس کے ہاتھ پینسٹ میں بیل چیر تک محدود ہو گیا پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی وہ انیس سو چوہتر تک خوراک اور واشروم کے لئے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی اور یہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا ڈاکٹر نے اسے انیس سو چوہتر میں گوڈ بائی کہہ دیا لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس نے زندہ رہنے آگے بڑھنے اور اس معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنس داد بننے کا فیصلہ کیا اس نے ویل چیر پر کائنات کے سب سے اہم راز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران و پریشان رہ گئی کیمریز کے کمپیوٹر سائنس جانو نے ہاکنگ کے لئے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیر پر لگا دیا گیا یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا ہے سٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا ہے پلکیں ایک خاص زافیے اور ریدم میں ہلتی ہیں یہ ریدم لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے یہ لفظ کمپیوٹر کی سکرین پر ٹائپ ہوتے ہیں اور بعد ادا سپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے ہیں سنانچہ سٹیفن ہاکنگ دنیا کا وہ واحد شخصہ جو اپنی پلکوں سے بولتا تھا اور پوری دنیا کی آواز سنتی تھی سٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی اس نے کانٹم گریوٹی اور کائناتی سائنس کو بے شمار نئے فلسفے بھی دیئے اس کی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا تھا یہ کتاب دوستو سنتی سبتے دنیا کی بس چیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑی گئی سٹیفن ہاکنگ نے انہی سے نوے کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا اس نے مایوس لوگوں کو زنگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ادارے اور فرمز ہاکنگ کے خدمات حاصل کرتی رہی ہاکنگ کی ویلچئر کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے سٹیج پر رکھ دیا جاتا اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا تھا کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں تو تم لوگ جن کے سارے عزاز سلامت ہیں جو چل سکتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں جو کھا پی سکتے ہیں ہند سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں جو اپنے تمام خیالات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں وہ کیوں مایوس ہے صحیح کسی نے کہا ہے کہ اگر اللہ ایک در بند کرتا ہے دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس پوسٹ کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں شکریہ